بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کریں گے چپٹر نمبر سیبن اے نیٹ ورکس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیٹ ورکس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ ڈیوائسز کو آپس میں لنک کر دیتے ہیں تو جب آپس میں آپ کچھ ڈیوائسز کو لنک کر دیں گے اور وہ کمنکیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے بنیادی طور پہ دیرہ ٹو ٹائپس آف نیٹ ورکس دو قسم کی نیٹ ورکس آپ کو ملیں گے ایک گائیڈڈ نیٹ ورک جس کو ہم وائیڈ نیٹ ورکس بھی کہتے ہیں جو ڈیوائسز کو تاروں کے ذریعے سے وائرس کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے اور دوسرا نیٹ ورک ہوتا ہے ہمارے پاس انگائیڈ نیٹ ورک جسے ہم وائرلیس نیٹ ورک بھی کہتے ہیں تو کوئی بھی نیٹ ورک ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک جو ہے سیٹ اپ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں سیٹ اپ ٹیکنالوجیز میں ہارڈ ویئر ہوتا ہے سوفٹ ویئرز ہوتے ہیں اور میڈیا ہوتا ہے تو میڈیا کیا چیز ہے جن ذریعے سے ڈیوائسز کو لنک کیا جاتا ہے ٹیکنالوجیز میں ایک چیز اور تھی that is called نوٹس 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 ایکچولی کیا ہوتی ہیں کہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن میں یہ قابلیت ہو کہ وہ ڈیٹا کو ریسیب کر سکیں یا ڈیٹا کو سینڈ کر سکیں ٹیکنالوجیز میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نوٹس ہیں کسی بھی نیٹورک پہ جو ڈیوائسز اٹیچ ہوتی ہیں عام طور پہ اگر ہم بات کریں کسی بھی نیٹورک کی تو اس میں ایک سرور ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے جو اس سرور سے سرویسز لے رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ہم ان کو کلائنٹس بھی کہتے ہیں یا ہم ان کو نوٹس کہتے ہیں تو نوٹس مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایک موبائل فون ہے یہ کسی نے کسی نیٹورک سے اٹیچ ہے انگارڈیڈ نیٹورک سے اٹیچ ہے تو جب آپ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے موبائل فون میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو سینڈ بھی کر سکتا ہے اور ڈیٹا کو ریسیب بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو نوٹس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی کہ جو ڈیٹا کو سینڈ بھی کر سکیں اور ڈیٹا کو ریسیب بھی کر سکیں یا دونوں چیزیں بہت بہت کر سکیں ٹھیک ہے نا نو پھر ہمارے پاس پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیٹورک جو ہے نیٹورک جو ہے وہ سیٹ آف ٹیکنالوجیز ہے جو سیٹ آف ٹیکنالوجیز ہے جو ہارڈویر سوٹ پیر اور میڈیا پہ مشتمل ہے نو نیٹورک جو ہے وہ جب تیار ہو جاتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کوئی ڈیوائس لنک ہے بید سرور تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے اور ایکسچینج کر سکے انفارمیشن یا شیئر کر سکے انفارمیشن ان ریل ٹائم ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیئر کر سکتا ہے ریسورسز ان ریل ٹائمز ٹھیک ہے تو ریسورسز کیا ہوتی ہیں جو چیزیں اس میں لیک فر ایسیمپل پرنٹر لگا ہوا ہے تو تمام نوڈز جو ہیں وہ ایک ہی پرنٹر کو شیئر کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مثال آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی ہے اسی طریقے سے ڈیٹا اینڈ پررگرامز جو ہیں وہ سٹور ہوتے ہیں آن ای نیٹ ورک جو تمام نوڈز شیئر کرتی ہیں تمام یوزرز اس کو شیئر کر سکتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرگرامز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ہر کمپیوٹر پہ وہ سوٹ فیئر وہ اپلیکیشن ڈالیں تو بنیزبت اس کے کہ آپ ہر کمپیوٹر پہ ڈالیں اور آپ کی کسٹ انکریز ہو تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سرور پہ ڈال دیں تو تمام نوڈز جو ہیں وہاں سے اس کو ایکسس کر سکتی ہیں اس اپلیکیشن کو یا اس فائل کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور نیٹ ورک جو ہے آپ کی رننگ کاسٹ آف این آرگنیزیشن کو بھی ریڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی آپ آرگنیزیشن میں اگر نیٹ ورک ہے تو وہ جو آپ کی جو ریسورسز ہیں اگر نیٹ ورک نہ ہو تو وہ ریسورسز آپ کی زیادہ استعمال ہوں گی بنیزبت اس کے کہ آپ نیٹ ورک لگا لیں تو آپ کی ریسورسز شیئر ہوں گی تو آپ کی آرگنیزیشن کی کوسٹ بھی ڈیکریز ہوگی اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اس چپٹر میں یوزز آف نیٹ ورک نظر آئے گا جس میں پہلا ٹاپک ہمارا کیا ہے سیملٹینیس ایکسز تو یہ بھی ہم ٹاپک کر رہے ہیں یوزز آف نیٹ ورک تو جس میں پہلا کیا ہے ہمارا سیملٹینیس ایکسز سیملٹینیس کا مطلب کیا ہوتا ہے بے ایک وقت بہت سارے لوگ جو ہیں جب بے ایک وقت سرور کو ایکسز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ یہ ہمارا جو ہے سیملٹینیس ایکسز ہے بے ایک وقت جب نوٹس کسی سرور کو ایکسز کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیملٹینیس ایکسز ہے ٹھیک ہے نا سرور کے ساتھ بہت ساری نوٹس لگی ہوتی ہیں بہت ساری کلائنٹس لگی ہوتے ہیں جو اس کو ایکسز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک نیٹ ورک سرور لگا لیں ٹھیک ہے اور تمام فائلز یا اپلیکیشن آپ اس پہ ڈال دیں تو یوزرز جو ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور اس سے چیزوں کو ایکسز کریں ٹھیک ہے نا اگر اس سرور میں فائلز ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائل سرور ہے ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی ڈیٹا بیس ہے تو ہم آپ کو ڈیائیگرام نظر آریے کہ ایک سرور ہے اور اس کے نیچے تین کمپیوٹرز لگے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ شیئر کر رہے ہیں ریسورسز یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر لفظ یہ ہے کہ ہم اس کو نوٹس کہیں تو ایک سرور ہے اور نیچے تین نوٹس ہیں جو ڈیٹا کو آپس میں شیئر کر رہی ہیں یا سرور سے ڈیٹا کو ایکسس کر رہی ہیں انفرمیشن کو ایکسس کر رہی ہیں پھر آتا ہے ہمارے پاس سائٹ لائسنس اور نیٹ ورشن نیٹ ورشن لگا لیتے ہو اس میں پھر آپ کو کیا چیز فیس کرنی پڑتی ہے ایک سائٹ لائسنس ہوتا اور نیٹ ورشن ہوتا دیکھیں جب تک آپ ایک نیٹ ورک نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ ڈیفرنٹ پی سیز پہ پھر آپ پر پر لگانے پڑھیں گے چیزیں انسٹال کروانی پڑھیں گی ڈیفرنٹ کمپیوٹر پہ الگ الگ اگر آپ نے رکھا سسٹم کو تو ہر ایک سسٹم پہ آپ کو سوٹ پی انسٹال کرنے پڑھیں گے پرنٹر انسٹال کرنے پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کوس بڑھتی ہے دنیا بھر میں جب بھی آپ سوٹ پی لینے جاتے ہو تو ایک سوٹ پی سوٹ 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 پی 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 ڈالتی ہے ایسا نہیں ہوتا تو جب آپ ایک سوٹ خریدتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ ایک ہی کمپیوٹر پر چلا ہوگی دوسرے کمپیوٹر پی آپ اس کو نہیں چلا ہوگی تو جب آپ نے ایک نیٹ برگ بنانی ہے سوٹ سوٹ آپ کے پاس سرور ہے اور دس نوڈ ہیں یا بیس نوڈ ہیں یا بیس کلائنٹ ہیں تو پھر آپ کیا کروگے سائٹ لیسنس کہ اگر آپ ہر ایک کمپیوٹر پر ڈالو گے تو اس کی کس بہت بڑھ جائے گی تو آپ ڈیویلپر سے بات کرتے ہو جس نے بنایا ہوتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہو کہ میرے پاس بیس پیسی ہیں اور میں آپ کو دس کی کوز دیتا ہوں یا دس کوپیز آپ سے لیتا ہوں لیکن لائسنس میرا جو ہے ٹوئنٹی کمپیوٹر کا ہو تو اگر آپ کی بات اس میں ہو جاتی ہے تو اوکے آپ اس کم کوپیز لو اور زیادہ پیسی پہ اپنے ڈال دو زیادہ کلائنٹس پہ ڈال دو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایفیشنسی نیٹورک بہتر ہو جائے مثال کے طور پہ آپ کے پاس فرض کرتے ہیں ایک سرور ہے اور بیس نوٹ ہیں تو یا تو ایک طریقہ یہ ہے اس کا کہ نیٹورک ورزن یا آپ ایک کوپی لو اس کو سرور پہ ڈال دو ٹھیک تو جتنی بھی نوٹس ہیں وہ سرور سے ایکسس کریں گی اس فائل کو یا اس پروڑیم کو یا اس سارف ویر کو ٹھیک ہے نا اس سے ہوگا کیا کہ جب سرور سے ایکسس کریں گی 20 نوٹ ساملٹینیس لی تو می بھی نیٹورک کی ایفیشنسی نیچے ہو جائے تھوڑی خراب ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ سائٹ لیسنس کی طرف آتے ہو یعنی کہ آپ سرور پہ نہیں ڈالتے اپلیکیشن وہ کلائنٹ پہ ڈال دیتے ہو وہ پروڑیم وہ فائل ٹھیک تو اس سے یہ ہوگا کہ ہر ایک نوڈ اپنا اپنا سیشن پرفارم کر رہی ہوگی اور سرور پہ لوڈ کم ہوگا یہ سرور سے انڈیپینڈنٹ ہوگی ٹھیک تو دونوں میں یہ فرق ہے سائٹ لائسنس میں آپ کو پیسے کی قربانی دینی پڑتی ہے پیسے کی قربانی دینی پڑتی سائٹ لائسنس میں اور نیٹ ورشن میں آپ کو پیسے کی قربانی تھوڑی دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اوکی نو دوسرا جو ہمارا یوز ہے شیئر پیریفرلز مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے جس میں بیس پچیس سسٹم سے لگے ہوئے نیٹ ورک کے ساتھ تو بہتر طریقہ یہ کہ آپ اس نیٹ ورک میں ایک پرنٹر لگا لیں اور جو لوگ بھی پرنٹ بھیجیں وہ اسی پرنٹر سے نکلیں بنیزبت اس کے کہ اگر آپ کے پاس نیٹ ورک نہیں ہوتا اور ہر ایک کمپیوٹر کے ساتھ یا دو تین کمپیوٹر کے ساتھ آپ کو الگ الگ پرنٹر لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کسٹ آرگنزیشن کی انکریز ہو جاتی تو بنیزبت اس کے آپ یہ کام کرو آپ ایک نیٹ ورک پر ایک ہی پرنٹر لگا دو جو شیئر کرے پریفرلز کو پریفرلز کیا ہوتی ہیں جو سسٹم یونٹ کے بہار سے جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ ساری پریفرلز کھلاتی ہیں تو اس طرح کیا ہوگا آپ کی کسٹ جو ہے وہ ڈکریز ہوگی ٹھیک ہے نا آتا ہے پرسنل کمیونکیشن تیسرا یوز جو ہے پرسنل کمیونکیشن اس کے علاوہ پرسنل کمیونکیشن میں جو بھی الیکٹرونک میسیجن ہے ای میلز ہیں میسیجن ہے یہ سارے جو ہے آپ کے پرسنل کمیونکیشن میں آتے ہیں کانفرنس ہوگئی آڈیو ویڈیو کانفرنس ہوگئی یہ ساری جو ہے آپ کے کمیونکیشن میں آتے ہیں اچھا اب مثال کے طور پہ اگر ہم انسٹن میسیجن کرتے ہیں ایک میسیج آپ کو فوراں چلا جاتا ہے ایک سے دوسرے نوڈ پہ تو آف کورس وہ ریال ٹائم کمیونکیشن ہے ویڈیو ای میل اگر ہم ای میل کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ای میل اس نوٹ ریال ٹائم کمیونکیشن تو جب آپ کو ای میل ملتی ہے ریسیب ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اس میل کو ای میل کو جب کلک کرتے ہو تو ڈاؤنلوڈ ہوتی یہ کہاں سے سرور سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای میل جو ہے وہ ریال ٹائم کمیونکیشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر ہمارے بس کونفرنس آجاتی کونفرنس تو آپ جانتے ہوگے کہ ایک سے زیادہ لوگ مل کے جب کوئی کمیونکیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کونفرنس ہے تو کونفرنس بنیادی طور پر ویڈیو کونفرنس آرہا آپ نے دیکھا ہو تو ویڈیو کونفرنس کے لیے ڈیفرنٹ سوٹ ویرز آتے ہیں آپ کو کیمرے کی کی ضرورت ہوتی ہے میکرو فون کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ایک ویڈیو کونفرنس کرتے ہو اب تو موبائل میں بھی کونفرنس ہوتی ہے ویسے جو مثال آپ سمجھو کہ جو ایسے ٹیلی پر پروڈرامز آتے ہیں جس میں کوئی ایک شخص کہیں بیٹھا ہوتا ہے لاہور میں بیٹھا ہوتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی کونفرنس کریں تو کہتے ہیں کہ ویڈیو کونفرنس آواز بھی آئے اور تصویر بھی آئے مثال کے طور پہ اگر آپ کو میریجر کی ایک میٹنگ کرنی ہے آپ کوئی پروڈیکٹ بناتے اور اس کے آفیس پورے ملک میں پھیلے ہوئے تو آپ نزبت کے ہیڈ آفیس میں سب کو بلاو آپ وہیں سے بیٹھ کے سب جو ہے ویڈیو کونفرنس کریں تو اس سے آپ کی کیا ہوگی کونفرنس کی کونفرنس ہوگی اسی طرح سے آوڈیو کونفرنس اور ٹیلی کونفرنس میں بنیادی فرق جو ہے وہ آپ ٹیلی کمیونکیشن کے نیٹ ورگ کو آپ استعمال کرتے ہوئے جب آپ آواز کے طرح صرف آواز کے طرح آپ کمیونکیشن کرتے ہو دو سے زیادہ لوگوں سے تو آپ کہتے ہو کہ آپ نے ٹیلی کونفرنس کی ہے ویڈیو کونفرنس ہے جب آپ کمپیوٹر بیس نیٹ پر کچھ استعمال کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ آپ نے آواز کونفرنس کی ہے ٹھیک ہے نا پھر آجاتا اس میں ایک ڈیٹا کونفرنس اچھا ڈیٹا کونفرنس کونس کچھ ایسا ہے کہ آپ کی اورگنیزیشن ہے اور آپ کا سیلز کا ڈیٹا ہے مختلف شہروں کا اور آپ ہر ایک نے اپنے اپنے پاس وہ ڈیٹا رکھا ہو ہے لیکن جب آپ اس ڈیٹا کو کمبائن کروگے کسی ایک جگہ پہ ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ ہیڈ آفیس کسی شہر میں ہے اور وہ ہر شہر کا ڈیٹا لے کے اس کو اس کوئی نتیجہ نکالے گا ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈیٹا کانفرنس ہے فور ایک ایک ٹھیک ہے نا تو ڈیٹا کانفرنس ہے کہ آپ کے پاس فائلز ہیں جس میں سیلز کا ڈیٹا ہے ہر شہر کی اپنی اپنی فائل ہے ان کو جب آپ ملا ہوگے فور ایک آپ گراب بنانا چاہتے ہو کہ ایک شہر میں اگر ڈیسٹک ہے تو ڈیسٹک وائز گراب بنا دیں یا سیٹی وائز گراب بنا دیں تو وہ سیٹی وائز گراب بنا ہے وہ ڈیٹا آپ نے سیٹی سے لیا تھا اور آپ نے اس کا گراب بنایا تو پھر اس میں چیز آتی ہے وائز آور انٹرنیٹ پروٹوکول وی او آئی ٹھیک ہے وائز آور انٹرنیٹ پروٹوکول یہ بھی کمیونکیشن کا ایک ذریعہ آپ نے جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے وائز آور انٹرنیٹ پروٹوکول اور اس کو لکھتے ایسے اس طریقے سے وائز آور انٹرنیٹ پروٹوکول ناؤ وائز آور انٹرنیٹ پروٹوکول کیا ہے کہ آپ ٹیلی کمیونکیشن کے نیٹ ورک کو بائی پاس کرتے ہو ٹھیک ہے اور کسی بھی پرائیویٹ نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے آپ کمیونکیشن کرتے ہو فون کالز کر لیتے ہو ٹھیک نا تو ایسے ایسے سسٹیم کو ہم کیا کہتے ہیں وائز آور انٹرنیٹ پروٹوکول یعنی ریگولر بل آپ ٹیلی کمیونکیشن کو نہیں دیتے اگر آپ ایک مل سے دوسرے مل پہ لینڈ لائن پہ بات کرو تو آپ کے بل میں ایک اماؤنڈ لگ کے آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور سوف کو کو استعمال کرتے ہوئے واتس اپ کو استعمال کرتے ہوئے یا کسی اور سوف ویر کو استعمال کرتے ہوئے آپ جب بات کروگے تو آپ کے ٹیلی فون بل میں کوئی اماؤنٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے ٹیلی کمیونکیشن کو بائی پاس کیا اور آپ دنیا بھر میں وائس آور انٹرنیٹ پروٹوکول چلتی ہے ہر دیگر چلتی ہے لیکن کسی نے کوئی سوف ویر بن کیا ہوتا ہے کسی نے کوئی بن کیا ہوتا ہے ڈیفرن اپلی گیشن ڈیفرن کنٹریز میں بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ وائس آور انٹرنیٹ پروٹوکول ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے ٹھیک یہ نیٹورس کا پہلا پارٹ تھا آئی ہوپ کہ آپ کوئی سمجھ مہایا ہوگا that's all